شروع کرتا ہوں صرف آپ کا نام لے کر جو انہائیت رحم کرنے والا ہے یہ سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ مام سٹوڈنٹ کو اپنی فاضد کے اندر رکھیں تو سٹوڈنٹس آج جو فیصلے کیے گئے ہیں آپ کی ویکیشنز کے بارے میں کیا فیصلے کیا گیا ہے کیا واقعی آپ کے تلیمی دارے جو پرائیمری اور میڈل حصہ ہے وہ پورے سال کے لیے بند ہونے جا رہی ہیں تو لازمی آپ لوگ نے ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں بتاتا ہوں جو ہمارے وزارت تلیم ہیں انہوں نے کیا بات کہی ہے اور آپ کی امتحانات کے بارے میں جیو کیا بات بتائی گئی ہے تو پلیز ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹ کو جیو سارا کچھ اچھے طریقے سے جیو کلیر ہو جائے اس سے پہلے جتنے بھی نیو سٹوڈنٹ سے ان سے ریکویسٹ ہے اگر اپنے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو ریڈکلر کے بڈن میں دبا کے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو ڈیلی ایڈوکیشنلیوز کی نوٹفکیشن جو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ بتائیں کہ کیا آپ کے تلیمیدارے جو ہیں یہ جو پرائیمری حصہ ہے اور یہ جو ہمارے پاس سمیڈر حصہ ہے کیا یہ باندھ رہنا چاہیے یا یہ جو ہے وہ اوپن ہو جانا چاہیے تو آپ لوگ انہیں کمیونٹ سیکشنلی کا اندر جا کر جو ہے وہ لازمی طور پر بتانا ہے تو اسٹوڈنٹس بات کر لیتے ہیں وفاقی وزارت تلیم سندھ جو ہیں انہوں نے کالب اعلان کیا تھا ان تین دنوں کے اندر چونتیس بچے جو ہیں ان کو مطلب یہ وائرس ہوا ہے اور اس کی ورہ سے جو ہے ان کے اندر وائرس پوسٹیو کیس نکلا ہے ان کو سکولوں سے مطلب لیو کروا دیا گیا اور ان سکولوں کو جو ہے وہ بھی ٹوٹلی سیل کر دیا گیا اس کے علاوہ تقریباً چالی سے پچاس سکول پر پاکستان کے اندر ہیں جن کو سیل کیا گیا اور یونیورسٹیز بھی ایسی ہیں چار سے پانچ جن کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اسی ورہ سے کہ یہ وائرس جو ہے وہ دوبارہ سے برنا اس نے سٹارٹ کر دی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت میرمانی کی ہے ہم پہ کہ اس وائرس کو جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹرول کر لی ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس وائرس سے بچا کے رکھیں کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے لائف ایس امپورٹنٹ ٹھیک ہے شبکہ ممو صاحب یہی کہتے ہیں مرادرہ صاحب یہی کہتے ہیں لائف ایس پریورٹی ٹھیک ہے ہیلت ایس پریورٹ ٹھیک ہے دین ایڈوکیشن تو اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں آپ کے جو تلیمی ادارے ہیں وہ چانس ہے کہ اب آپ کے تلیمی ادارے جو ہیں یہ پرائمری حصہ خاص طور پر اب اوپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابھی فائنل نہیں ہے جسٹ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے آپ کو ساہر پر دیکھ بھی جائے گا نیوز کے اندر انہوں نے کال بتایا تھا میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرائمری حصہ جو ہے اب نہ اوپن کیا جائے باقی انشاءاللہ ساتھ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ان اپ ڈیٹس کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو آپ لوگوں نے لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنے تاکہ آپ تک کس طرح کی نیوز کے نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک کونچتے رہیں تو اس کے علاوہ سٹوڈن سے بتایا گیا ہے وہ طلبہ طالبہ جو کہ خود چاہتے تھے کہ ہم امتحانات دیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی سال زائع کیا تھا اور اس سال ہمارے امتحانات ہوں تھے اور ہم نے اپنے نمبر جو ہے وہ امپروو کرنے تھے ہم نے خود امپروو کرنے تھے ٹھیک ہے تو ان سٹوڈن کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کا اعلان جو ہے وہ جلدہ جلدہ کر دی جائے گا آپ کے لیے نوٹفکیشن جو ہے وہ جلدہ جلدہ جاتی کر دی جائے گا جس کے لیے بتایا جائے گا کہ آپ کے سپیشل انتحانات جو ہے وہ کب سے لکھی کب تک ہوں گے اور ڈیر جو ہے وہ فائنل کر کے بتا دی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ساتھ اپریٹ ساتھی رہیں گی ویڈیوز کریئٹ کر کے آپ تمام سٹوڈن کے لیے اپرووڈ کر دی جائیں گی تو آپ لوگ بھی پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کرنے پیسے نہیں لگتے بلکل فری ہے جس ٹھیک ہمیں موٹیفیشن مل جاتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتا ہے اور ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے اور زیادہ کام کریں اور زیادہ کام کریں تو اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنر کو کامیابی تا فرمائے تمام طلب تعالبات کو اپنے فاضد کرنے رکھیں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہونے دن نماز پڑھا کریں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اسی کی صدقی اللہ تعالی ہم سب کو خطنا بماریسوں سے اور ہم سب کو جو ہمیں زندگوں میں کامیابیتا فرما دیں